پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سرگرن رہنما شیر افضل مروت اچانک ملک چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں کئی روز سے تشویش پائی جاتی ہے اس سے قبل شیر افضل مروت کے وزیر آباد کنمنشن کے موقع پر رویے نے بھی پی ٹی آئی حلقوں میں کافی سوالات اٹھائے گئے پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت نے وزیر آباد کنمنشن میں شرکت کرنا تھی لیکن این موقع پر ان کی طبیعت نسازگی آڑے آگئی اب بھی چند روز سے شیر افضل مروت منظر سے گائب تھے پی ٹی آئی رہنما نے آخرکار ایکسپرٹ پوسٹ کرتے ہوئے چہمگوئیوں کو رد کرتے ہوئے خود بھی راس پاش کر دیا ہے اپنی پوسٹ میں شیر افضل نے لکھا کہ میں دبائی کے بینل اقوامی ہڈے پر اترا ہوں میں دو تین دن کے بعد پاکستان واپس آؤں گا خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے یہ خصوصی طور پر ذاتی دورہ ہے شیر افضل مروت کے بارے میں مقبول رائے یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جماعت کو متحارک کرنے اور ورکرز کنمنشن میں بڑی تعداد میں لوگوں کو فال کرنے میں عام کے دار ادا کیا شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی میں شمولیت دوہزار سترہ میں اتقار کی تھی اور اس کے بعد سال دوہزار اٹھارہ میں انتخابات میں انہوں نے لکی مروت کی سطح پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت اور ان کے لیے انتخابی مہم میں اہم کے دار ادا کیا تھا تاہم تب تک انہیں مرکزی سطح پر کوئی بڑا عوضہ نہیں ملا تھا یاد رہے چودہ دسمبر کو لہور میں پولیس نے شیر افضل مروت کو گرفتار بھی کیا تھا سینئے تذیعہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ شباز شریف درست نہیں کر رہے اگر انہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کوئی اختلاف ہے تو سپریم کورٹ جائیں مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا نشان چھن گیا اور شباز شریف نے کہا کہ بلکل درست ویسا ہے حالانکہ گزشتہ سینئر الیکشن میں اسی الیکشن کمیشن نے نون لی کے امیدوار سے شیر کا نشان چھن لیا تھا اب اگر صرف جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت شباز شریف الیکشن کمیشن کے ایک غلط فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جہاں تک عدالتوں کے ریلیف کی بات ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا جائے تو لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور خاص طور پر پنجاب پولیس، بلخصوص لاہور ہائی کورٹ، اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے ریلیف تو مل رہا ہے لیکن کورٹس کے فیصلے کی توہین بھی ہو رہی ہے اس لئے وہی ریلیف تکلیف بن جاتا ہے جیسے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا مجھے بھی یہ تاثن نظر آ رہا ہے کہ موجودہ عدلیہ خود کو ماضی کی عدلیہ سے مختلف دکھانے میں مصروف ہے لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا قاضی فائزی صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو صدر کے ساتھ بٹھا دیا اور آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ تو دے دی لیکن میرے مطابق یہ تاریخ کے متنازہ ترین الیکشنز ہوں گے مجھے لگتا ہے ججس صاحبان کی نیت تو بالکل صاف ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ الیکشن متنازہ ہوں گے نہیں بلکہ متنازہ ہو چکے ہیں تو اس کے ذمہ دار آلہ عدلیہ بھی ہوگی عدلیہ ایک فیصلہ سناتی ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو پھر رول آف لاؤ کہاں گیا اور کہاں گئے اس آئینوں قانون کے محافظ پھر تو استیفے دیکھ کر گھر چلے جانا چاہیے حامد میر نے کہا ہے آٹھ فروری کے بعد بہت زیادہ عدم استحکام ہوگا جو بھی وزیراعظم بنے گا وہ بے اختیار ہوگا وہ اس قدر بے اختیار ہوگا جتنا بے اختیار شہباز شریف بھی نہیں تھا پھر پابندیوں کا ایسا دور چلے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اب تو آپ اور ہم کسی نہ کسی صورت میں بات کر لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ بھی انتہائی مشکل بنا دیا جائے گا اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتا ہوا انٹالرنس ہے آپ دیکھ لیں کس طرح عدالتی فیصلوں کے خلاف پنجاب اور اسلامباد پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے آئی جی اسلامباد کو بار بار عدالتی احکامات پر بھی نہیں ہٹایا جا رہا تو اس کے ماتحد ایسے چو پھر شاہ محمود قریشیو کو تھڑے گوسے ہی مارے گا آپ اندازہ لگائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ایسے چو تھڑے مارا رہا ہے تو آٹھ فروری کے بعد کیا حال ہوگا حامد میر نے کہا ہے کہ جس طرح شباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تفسرہ کیا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں در کی قصرت اور خود اعتمادی کی کمی ہے بعض اوقات سب کچھ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اسے کسی نہ کسی صورت میں خاتر میں نہیں لاتے دیوار پر صاف لکھا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں صرف فراڈ ہوگا چاہے میرے الفاظ سخت ہیں لیکن بطور صحافی میں نے پہلا الیکشن انیس سو اٹھاسی میں کبر کیا تھا پھر اتنے الیکشن آئے لیکن میں نے ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں یہ الیکشن نہیں ہے ہاں البتہ اگلے دس پندرہ روز میں آگر سپرین کورٹ کوئی ایک ڈامات کرے جس سے یہ الیکشن متنازہ ہونے سے بچ جائیں تو امید باقی ہے سینئے تذیہکار سوہیل بڑائچ نے کہا ہے کہ ایسا تاثر نظر آ رہا ہے کہ موجودہ عدلیہ اپنا رول ماضی کی عدلیہ سے مختلف دکھانا چاہتی ہے انہوں نے تاریخ دیکھی ہے اور خاص کر دوہزار اٹھارہ کی تاریخ دیکھی ہے انہی میں سے کچھ ججز خود گواہ ہوں گے کہ کیسے اس وقت ایک سیاسی پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا یہ تاریخ انہیں ہارٹ کرتی ہے ماضی کے ججز کو جیسے اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ عدلیہ کے ججز خود کو اس پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا نام سیبل رائٹس اور آئین کے تحفظ کے تناظر میں دیکھا جائے ایک سوال کے جواب میں سوہیل بڑائچ نے کہا کہ دو صورتحال واضح ہیں ایک آر فروری سے پہلے کیا فیصلے ہوں گے اور دوسرا آر فروری کے بعد کیا فیصلے ہوں گے میرے خیال میں آر فروری سے پہلے پی ٹی آئی کو کسی صورت رلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا چاہے وہ ریاست کی جانب سے ہو یا وہ پی ٹی آئی کے مخالفوں کی جانب سے ہو لیکن آر فروری کے بعد فیصلے بدلے جانے چاہیے ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ آر فروری کے بعد سیاسی مفاہمت اور معاشی مفاہمت کی خود صورت پیدا ہو وگرنا ملک میں استحقام آنا بہت مشکل ہے سوہیل ورائش نے کہا کہ یہ کہنا گلت نہیں ہے ایسا کوئی آزاد اور گیر جانب دار سروے سامنے آیا ہو جس کے نتائج دیکھ کر کہا جائے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ستر فیصل ہیں جبکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم سیٹیں ہی نہیں بلکہ اکثریت بھی حاصل کریں گے ابھی تک تو یہی کلیر نہیں ہے کہ کون کس ہلکے سے لڑ رہا ہے یہاں تک کہ ہلکے بھی کلیر نہیں ہیں نون لی کے امیدوار تو مکمل ہیں لیکن دوسری پارٹی پی ٹی آئی کے امیدوار تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلقاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم میں ہوں مجیب اور احمان شاہد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکشن میں بھیج دیں اور سازہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورم